السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم واشهر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الى آخر الآیات وقال اذ من قائل واتم الحج والعمر تاللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كا يوم ولدته امه آج کی سازی مشان حج تربیتی کیمپ میں جو دار الخیر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام آپ کی اس مسجد میں دار السلام میں منقض ہوا ہے جس کے روح رما ہم سب کی بزرگ شخصیت علمی دعوتی شخصیت فضلت الشیخ شمیم عبد الحلیم مدنی حفظ اللہ ہیں اور آپ حضرات واقف ہیں ہمیشہ سے الحمدللہ سالہ سال سے حج تربیتی کیمپ آپ کی اس بستی میں اور شہر کی مختلف جگہوں مسجدوں میں منقض کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہ عاظمین جو حج کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اچھی طرح سے اس کے حکام اور مسائل کو سیکھ لیں اس کے فضائل کو اس کی اہمیت کو جان لیں اور خاص طور پر جو غلطیاں حج کے اس لمبے سفر میں ہوتی ہیں اور عام طور پر لوگ اس کو دیکھی دیکھا ہی کرتے ہیں لاعلمی کی بنیاد پر کرتے ہیں اس سلسلے میں انہیں سے ہی رہنمائی ہو جائے آج کے اس اجتماع میں جو تربیتی قیم سے متعلق ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں حج کی حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور اسی طرح حرمین کی یعنی مکہ مکرمہ میں مجد حرام اور اسے ہی مدینے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی کی زیارت کے آداب کیا ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حج کے فضائل احکام اور مسائل اور اس کا عاملی طریقہ اور اس میں ہونے والی غلطیاں اس سے احتمام اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین تاکہ اللہ حزوجل ہمیں اس طرح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان کیا گیا ہے اور ہم نے اسے سیکھا ہے اور غلطیوں سے گناہوں سے منکرات سے اور لا یعنی چیزوں سے محفوظ حج جس کو مبرور حج کہا جاتا ہے اللہ تعالی تمام عاظمین کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں حجاج کرام عاظمین حج سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ تعالی کے دین کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں ستون ہیں جس پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے اس دین کا محل قائم ہے رکا ہوا ہے یہ حج بیت اللہ اس کا ایک رکن اور پلر ہے حج کی اہمیت کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی دین کا یہ ستون ہے اسلام کی اساس ہے اسلام کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے دین کے لیے جو پانچ ارکان بیان کیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان ارکان میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے دین میں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو رکن جتنا زیادہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ اسے آسان رکھا گیا ہے اور جتنی زیادہ مشکتیں ہیں اس کی ادائیگی کو اتنا ہی کم رکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی ادائیگی نہایت آسان ہے آپ اپنے محلے کی مسجد میں گھر سے نیچے گھر کی بغلوے کی مسجد میں چلے جائیں اور پانچ وقت کی نماز پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ لگتا ہے آپ پڑھ لیجی دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے وہ نہ اس کے لئے آپ کو سفر کرنا ہے نہ اس کے لئے آپ کو کوئی مشکت اٹھانی ہے حج بیت اللہ چونکہ ایک لمبا سفر کرنا پڑے گا اس کی پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکن کو پورے سال میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تم حج کرو تو فوراں ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا ہر سال ہمیں حج کرنا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور آپ نے تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد فرمایا میں نے خاموشی اختیار کی اگر میں کہہ دیتا ہاں تو یہ ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا لیکن چونکہ امت کی خیرخواہی امت کے ساتھ نصح اور امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے آپ اس کے پابند ہیں اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رکن اس پلر کے بارے میں فرمایا کہ پوری عمر میں پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی سب پہ اوپر نہیں فرض ہے شرط جس کے اندر پائی جائے جس کے پاس استطاعت ہو جس کے پاس سفر کا خرچ ہو جس کے پاس کھانے پینے کے وسائل ہو جس کے پاس اپنے بال بچوں کو جن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے ان کے اخراجات وغیرہ پائے جائیں گے ان تمام شرطوں کے ساتھ اس کے اوپر زندگی پر میں ایک بار فرض ہے اب یہاں ایک چیزیں دیکھنی ہے کہ دین اسلام کا یہ ستون اور پلر ہے اس لئے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے اس پلر کا اس ستون کا خیال کرنا ضروری ہے اسے قائم کرنا ضروری ہے اس لئے جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب حیثیت ہیں دولت مند ہیں اور ان کے پاس اس ستون اور اس پلر کو قائم کرنے کی استطاعت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے انہیں بہت جلد ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیں تاخیر نہیں ہونی چاہیں گرچہ کہ آپ تو آزمین حج ہیں جو آئے ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ بات اسی مجلس کے لئے نہیں ہے بات کے لئے بھی ہے اور لوگوں تک پہچانے کی بھی ہے اس لئے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے چاہیے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ بالکل حج کرنے بھی تاخیر نہ کرے لیٹ نہیں ہونا چاہیے آئندہ سال کریں گے دو سال کے بعد کریں گے اس کے پہلے یہ ٹارگیٹ ہے یہ ٹارگیٹ ہے یہ ٹارگیٹ ہے اور اس کی وجہ سے انسان ڈیلے کرتا ہے ڈیلے کرتا ہے کبھی ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ سفر نہیں کر سکتا کبھی اس کی اس کی مالی حالت مالی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے حج نہیں کر سکتا اور کبھی موت کے گھاڑ اتر جاتا ہے موت اسے ایک آگ ہیرتی ہے اور وہ حسرت حسرت ہی رہ جاتی ہے اسے مکمل وہ نہیں کر پاتا ہے اس لئے اللہ کی نبی نے فرمایا تھا من عراد الحج فلیتعجل جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کرے جلدی کرے فوری طور پر اس کا فیصلہ کرے دیر نہ کرے اللہ کی نبی نے تین باتیں بیان فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ مریض ہو جائے بیمار ہو جائے سفر نہ کر سکے ہو سکتا ہے اس کی سواری ضائع ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی موت آ جائے اور کوئی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے یہ سفر وہ نہ کر سکے بہرحال تو حج بیت اللہ کی اہمیت کے لیے ایک سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا ستون اور پلر ہے اسے کرنے میں ڈیلے مت کرو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے وہ فوری اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے اور سفر کی کاروائی مکمل کرے اور آداب کا خیال کرتے ہوئے اچھے سے اچھی گروپ کے ساتھ اچھے سے اچھی ٹیم کے ساتھ جو اس کے حج بیت اللہ کے لیے اور اچھی طرح سے حج کو ادا کرنے کے لیے معاون ہو ایسے لوگوں کے ساتھ حج کرنے کا فوری طور پر فیصلہ کر لیں یہ تو ہو گئی حج کے بنیاد کے طور پر رکن کی حیثیت سے اس کی اہمیت کیا ہے لیکن ہمارے اس عمل کو ادا کرنے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں بڑی فضیلت کا عمل ہے یہ اور یہ کافی ہے کہ یہ دین اسلام کا ستون ہے دین اسلام کا پلر ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کی دین کا محل قائم ہے تو آپ بتائیے کہ اس کی فضیلت اس کی اہمیت کے سلسلے میں کتنی دلیلیں ہو بہت ساری آیتیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں بہت سارے پہلو ہیں اس کو سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان میں سے دو چار چیزیں چھے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا وقت کے اعتبار سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حج بیت اللہ کے اس رکن کی فضیلت اس کی ادائیگی کی فضیلت اور حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے اس عبادت کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں اور حج بیت اللہ کی عمومی فضیلت بھی ہے عمومی طور پر اس کی اہمیت بھی ہے اور اس کے علاوہ حج بیت اللہ کے اندر جو مختلف ارکان ہیں مختلف کام ہیں مختلف عامال اور عبادات ہیں ان کی بھی الگ الگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں فضیلت آئی ہوئی ہے میں اس کی طرف میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کروں گا میرے بھائیوں میرے بدلگوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج بیت اللہ جو فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے ہم میں سے کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو ان کا محتاج نہ ہو وہ ساری فضیلت کو ہم ڈھوڑتے ہیں ان ساری فضیلتوں کی تمنا کرتے ہیں ان ساری فضیلتوں کے لئے صبح شام ہم دعائیں کرتے ہیں اسی کے لئے ہم مرتے ہیں اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ہی کرے مثال کے طور پر ہم میں سے کون ایسا ہے جسے جنت کی تمنا نہیں ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے اس کی مغفرت ہو جائے ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری صبح و شام کی گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کی معافی ہمارے گناہوں کی بخشی جو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے اسے مٹا دے چھپا دے ہر آدمی اس کی تمنہ کرتا ہے یہ سارے وضائل آپ کو اللہ دبارک و تعالیٰ کے حج بیت اللہ کی اس عبادت کے اندر موجود ہیں میرے بھائیو اچھا ایک بات میں اور آپ کے سامنے ارز کروں وہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر مال سے ہے کیونکہ سفر کرنا ہے یہ عبادت یہاں نہیں ہو سکتی ہے آپ کے محلے بھی نہیں ہو سکتی آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں نہیں ہو سکتی کسی بھی دنیا کے گوشے میں رہنے والا آدمی ہو اسے سفر کر کے اللہ کے شہر بلد اللہ الامین اسے مکہ پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر کے اللہ کی گھر خانے کعبہ اور اس کے مضافات میں جو مشاعر مقدسہ ہیں منا مزدلفہ عرفات جمرات کی جگہ ان تمام جگہوں پر جانا ضروری ہے تب ہی جا کر کے عبادت انجام پا سکتی ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق مال سے ہے بغیر مال خرچ کیے ہوئے آدمی سفر کیے بغیر یہ عبادت انجام نہیں دے سکتا اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کبھی کبھی انسان اس لئے حج بیت اللہ کو ڈیلے کرتا ہے لیٹ کرتا ہے سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے پانچ لاکھ روپے خرچ ہونے والے ہیں چار لاکھ روپے خرچ ہونے والے ہیں یا اس سے کمو بیش دو لاکھ دھائی لاکھ سرکاری جو ڈیپارٹمنٹ ہے لے کر کے جاتا ہے حج کے سفر کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ اتنی لمبی رقم اس کے پیچھے خرچ ہونے والی ہے میرا تو سارا کام روک جائے گا میرے بچوں کی شادی ہے میرے گھر کا پلان ہے اگر میں نے یہ خرچ کر لیا تو یہ دس لاکھ نکل جائیں گے پانچ لاکھ نکل جائیں گے میں تو بالکل میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا محتاج ہو جاؤں گا ضرورت مند ہو جاؤں گا یہ پہلو جو دنیاوی ہے اس حج بیت اللہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ اس عبادت کی دنیاوی فضیلت بھی ہے مال کے اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے دولت کے اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں مال خرچ ہو جائے گا تو ہم تو بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا ہم محتاج ہو جائیں گے ضرورت مند ہو جائیں گے ایسی سوچ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتی ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس حج بیت اللہ کی فضیلت میں اس پہلو کو بھی خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند چیزیں جو مشہور ہیں معروف ہیں میں اس کے چند پہلووں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے پہلی بات تو جان لیں کہ یہ اس کی فضیلت کے لئے کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان کی بارگاہ میں مہمان بننے کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم ضعیف ہوں گے مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لئے ہمیں بولا رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے معزز مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے معزز ڈیلیگیشن ہوں گے جس کو احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بولاتا ہے اپنے گھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فأجابو وسألوہ فأعطاہم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حاجیو اے عاظمین حج اے عمرہ کرنے والو سلو یہ مقام تمہارا ہے یہ فضیلت اس عمل کی ہے جس عمل کے لئے تم تیار ہو رہے ہو جس کا تم نے پلان کر رکھا ہے عظم کر رکھا ہے الحجاج والعمار حج کرنے والے حجاج آپ عاظمین حج عمار عمرہ کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں حج میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور جو حج ہندوستان پاکستان اور عام طور پر عموم کے ساتھ بالعموم پوری دنیا کے لوگ میکزمم جو حج کرتے ہیں وہ حج عمرے کے ساتھ ہوتا ہے جس کو حج تمتو ہم کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو افراد کرتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں تو قرآن کرتے ہیں پہرحال آپ مستقل عمرہ کریں گے اور مستقل حج کریں گے جس کے ٹریننگ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی حج کرنے والے عمرہ کرنے والے وفداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز مہمان ہیں معزز ڈیلیگیشن اللہ تبارک و تعالیٰ فراللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا دعاہم فعجابو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے اپنے گھر کے لئے بلاوا کیا ہے فعجابو فعجابو تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیق کا ہے اللہ کی دعوت کو قبول کی اللہ کی بلاوے کو تسلیم کر لیا وسعلو فعطاہم اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے انہیں عطا فرمایا مانگتے ہیں کی نہیں مانگتے اللہ وہ بستی دکھا دے وہ اپنا گھر دکھا دے اس کی سیارت کی توفیق عطا فرما اس گھر کی اس دیار کی کے دیدار سے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کس مسلمان کی تمنا نہیں میرے بھائیو تو ہر آدمی کی تمنا اللہ کے لئے بھی فرماتے ہیں وسعلوہ فعطاہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مانگا تو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور یہ معاملہ صرف حجی بیت اللہ کی اس شرفیابی کا مسئلہ نہیں یہ حجاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں سفر شروع ہوتے ہی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ان بلائے ہوئے مہمانوں کی دعاوں کو اور ان کی تمناوں کو پوری فرما دے گا میرے بھائیو تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہمان بننے کا شرف زیافت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حجاج محتمرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں اللہ کے گھر بلائے گئے ہیں اللہ نے ان کو اپنے گھر کے دیدار کے لئے زیارت کے لئے اور وہاں جو حد درجہ مبارک مقامات ہیں مقدس ان مقامات کی زیارت کرنے وہاں پہنچنے اور حج بیت اللہ کی چیدہ چیدہ عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ شرف یہ سعادت تو پہلی بات تو دوسری بات حج بیت اللہ کی فضیلت کے حوالے سے وہ فضیلت کی چیزیں ہیں جس میں مغفرت ہے بخشش ہے گناہوں کا کفارہ ہے رفع درجات ہے اور اس کے علاوہ دونے بھی منافع چھپے ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج لیلہ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ اللہ کے لیے یہاں شرط جڑی ہوئی ہے ساری فضیلتیں جو آپ سنیں گے یا جو آپ نے سن رکھا ہے یا جو آپ جانتے ہیں وہ ساری فضیلتیں اس بنیادی شرط کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے اور یہ بات خاص طور پر اللہ کی کلام کی آیتوں میں بیان کی گئی اللہ کی نبی کے حدیثوں میں بیان کی گئی وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ کے لیے حج عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے مکمل کرو اور اللہ کے لیے بھی نہیں فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرے گا فَلَمْ يَرْفُسْ اور شہوت کا کام نہیں کرے گا میوی سے ملاپ نہیں کرے گا بوسو کنار نہیں کرے گا اور دیگر جو شہوت کے کام ہو سکتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائے گا وَلَمْ يَفْسُقْ اور کوئی بھی گناہ اور معاصیت کا کام نہیں کرے گا ایسا ستھرہ حج کر کے واپس آئے گا رَجَعَكَ يَوْمَ وَلَدَتُّ اُمْمُّ تو وہ گناہوں سے ایسے ہی دھل دھلا کر کے پاک صاف ہو کر کے آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنہ ہو اس دن کی طرح واپس آئے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنہ ہے پیدا کیا ہے یہ فضیلت آپ کو کسی اور عبادت کی فضیلت میں کے زمن میں نہیں ملے گی اللہ کے لئے حج ہونا چاہیے اللہ کے لئے اور مسئلہ یہ ہے اللہ کے لئے کی بات خاص طور پر یہاں اس لئے بھی ہے ہر عبادت میں شرط ہے یہ لیکن خاص بات یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت اس کا تعلق مال سے ہے اس کا تعلق دولت سے ہے جیسے ہی آپ کے بارے میں آپ کی پڑوسی کو پتا چلے گا آپ کے دوستوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے دوست نے فلانے حج کا پلان کیا ہے حج کا ارادہ کیا ہے فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اس کے پاس ماشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے اس لئے اس نے حج کا پلان کیا ہے ریاکاری ہو جائے گی دکھاوا ہو سکتا ہے نام و نمود آ سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام باقیدہ کہا کر دیتے اللہم اللہم جب آپ نے حجت الودا کیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا ہے اللہم ہزی حجت یا اللہم ہزی حجت یہ وہ حج ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے کوئی دکھاوا نہیں کوئی سناوا نہیں ہے صرف اے اللہ تبارک و تعالی تجھے راضی اور خوش کرنے کے لئے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو یہ بنیادی شرط ہے اس کے ساتھ میں ہم حج بیت اللہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ہمارے حج کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ ہم گناہوں سے ایسے پاک صاف واپس آئیں گے جیسے آج ہی ہماری ماں نے ہمیں جناہ ہو میرے بھائیو کس قدر فضیلت کی بات ہے آدمی گناہوں سے مبرہ ہو جائے صاف سترہ ہو جائے البتہ یہاں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو یہ فضیلت اور گناہوں سے معافی گناہوں کی مغفرت کہ آدمی ایسے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو یہ ان گناہوں سے متعلق ہے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے اللہ کے حق سے متعلقہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا بندوں کے جو گناہ کے حق کا گناہ ہے کسی کا کرزہ کسی کا کچھ کسی پر ظلم زیادتی اللہ واسطے اپنے سفر سے پہلے اس کو حل کر کے جاؤ اس کو سالف کر کے جاؤ اسے معاف کروا کے جاؤ یا اسے اس کا بدلہ دے کر کے جاؤ یا تو ادا کر لو اور یا پھر اس سے چھٹی لے لو تاکہ وہ آپ کے ذمہ بدھا نہ رہے لگا نہ رہے ورنہ واپس آنے کے بعد بھی وہ سارے گناہ ایسے ہی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ لگے رہیں گے جو ہم نے بندوں کے حقوق سے متعلق کیا ہے اس کا تعلق بندگان کے مال سے ہو کسی کا مال لیا واپس نہیں کیا ہے اس کا تعلق کسی کی جتو عبرو سے ہو جو ہم نے اس کے اوپر لگایا کسی کو گالی دیا کسی پر الزام لگایا کسی کو مرڈر کر دیا کوئی جو بھی معاملہ بندگان کے حقوق سے متعلق جو بھی گناہ ہے اجمع ہے امت کا متفقہ اجمع ہے کہ یہ کسی بھی عبادت سے معاف نہیں ہو سکتے ہیں کسی بھی عبادت سے معاف نہیں ہو سکتے ہیں توبے سے معاف ہوں گے توبہ کرنے کے لئے ہمیں یہ بندے کا حق ہے تو بندے سے رجوع کرنا پڑے گا اور چاہے ادا کر کے چھٹی لے لے اور یا وہ معاف کر دے ہمیں چھٹی مل جائے اس کے بغیر کوئی صورتحال نہیں ہے اللہ واسطے کر کے جاؤ ہمیں نہیں پتا ہے زمین و آسمان کے درمیان کا یہ سفر ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمارا بال بھی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہیں اس لئے اس کی بہت اہمیت سمجھیں آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں اس کو حل کر کے جاؤ ایسا نہ ہو کی کوئی ذمہ بندے کا باقی رہ جائے اور وہ ہمارے ساتھ لٹکا رہے ہم نے اللہ کی حقوق کے بارے میں تو ان نیکی اس نیکی کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا ہے لیکن یہ بندے کا حق لٹکا ہوا ہے جو کل قیامت کی دن ہمیں عذاب جہنم سے دوچار کرے گا اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کا حق ہے اسی کا مسئلہ اس لئے اس کی طرافی کیا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا العمرتو علی العمرہ العمرہ تو حدیث لمبی ہے اور بھی حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے آپ دیکھئے کون نہیں چاہتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے اس حج بیت اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی صاف سترہ حج کر کے واپس آئے گا گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیسے علیہ ذم ولا علیہ خطیہ جب اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں اس کی ذمہ ایسا ہو کر کے واپس آئے گا یہاں دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صاف سترہ حج کی فضیلت اس کا ثواب اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے پانچ وقت کی نمازیں ہم جو پڑھتے ہیں جو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیچ بیچ میں یہ سارے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز دوسری سے تیسری نماز تیسرے سے چوتھی نماز اس کے بیچ میں ہونے والے گناہ ان نمازوں کے ذریعے سے ماف ہو جاتے ہیں یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہوتا ہے چھوٹے گناہ اگلا آنے والا جمعہ اس کو مٹا دیتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کی رحمت والعمرت للعمرہ اور ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں عمرے کے ذریعے سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی اس پر پردہ پڑ جاتا ہے اسے ڈھاپ دیا جاتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے لیکن حج بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے والحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ اس کی فضیلت جنت ہی اس کا بدلہ ہے اور شرط ہے مبرور کی مبرور کسے کہتے ہیں مبرور کہتے ہیں بر والا حج اور بر کہتے ہیں سراپا نیکی کو نیکی ہی نیکی اس کے اندر بر سراپا نیکی خیر بھلائی ہے نا فرائض واجبات کی پابندی تو کرنا ہی ہے سنتوں کا استحباب کا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے کسی پر نظر نہیں اٹھانا ہے کسی کو ستانا نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو آپ اپنی نیکی کی فکر کریں نیکی کے ساتھ آپ جائیں اور نیکیوں سے بھرا حج کریں اور اس کے بعد نیکیوں لے کر نیکیاں لے کر کے واپس آئیں اور آنے والی زندگی میں بھی اس کا اثر قائم رہنا چاہیے ان ساری شرطوں کے ساتھ جو سفر حج ہوگا اس حج کو حج مبرور کہا جائے گا سراپا نیکیوں سے بھرا ہوا حج اور واپس آنے کے بعد بھی نیکی والی زندگی انسان گزارے یہ بنیادی شرط ہے ماں قائدہ لوگوں اور علماء نے لکھا ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں نیکیاں غالب ہونی چاہیں ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے اس کا بدلہ آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت آپ اس سفر کے لئے آزم ہیں آپ جا رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لئے جا رہے ہیں اس کو روٹین نہ سمجھیں اس کو روایت نہ سمجھیں میرے بھائیو کہ چلو ٹھیک ہے سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں سب جاتے ہیں ہمارے پاس بھی پیسہ ہو گئے اللہ نے دے دیا ہم بھی جائیں گے سب جا کر کے حاجی صاحب ہو گئے آ جاتے ہیں ہم بھی جا کر کے حاجی صاحب ہو گئے آ جائیں گے روایتی حج نہیں کرنا ہمیں اس جذبے والا حج کرنا ہے گناہوں کے معافی کروا کے آنا ہے ہم برے تھے اچھے ہو کر کے آئیں گے بے نمازی تھے آئندہ نمازی بن جائیں گے یہ سب چیزیں پائی جائیں گے تو ہمارا حج حج مبرور ہو گا اچھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ جتنی چیزیں ہیں مشاعر مقدسہ مثال کے طور پر ایک تو ہے آپ تواف کرتے ہیں تواف آپ خانے کعبہ کا کرتے ہیں حجرِ اسود کو آپ چھوٹے ہیں چومتے ہیں چوم سکے تو چومیں چھونیں بتائیں گے شیخ انشاءاللہ اور رکنی ایمانی ان دونوں کے سوا کسی اور کونے کو چھونا نہیں ہے چھونا نہیں چومنا بھی نہیں خیر ان دونوں کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے ربی نے کیا فرمایا یہ ہم نے کہا تو شروع میں کہ حج کے اندر حج کی فضیلت بھی ہے اور حج جن کاموں کے مجموعے کا نام ہے ان کاموں کی بھی الگ الگ فضیلت ہے اس میں بھی گناہوں کی بخشیش ہے مغفرت ہے جنت کا وعدہ ہے گناہوں کی آزادی کا حجر و ثواب ہے اللہ کے ربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحجر الاسود انہا استلام الحجر ورکن الیمانی لیحطان الخضایہ حتن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ربی نے فرمایا جو آدمی حجر الاسود کو چھوتا ہے یا چومتا ہے یا اشارہ کرتا ہے اور رکن الیمانی کو ہاتھ لگاتا ہے یہ دونوں گناہوں کو گناہوں کو بالکل تیزی کے ساتھ نیچے اتارتے ہیں یعنی گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹاتے ہمارے گناہ چھڑتے ہیں ان کاموں کے کرنے سے صحیح کرنے کی فضیلت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث ہے لمبی حدیث جس میں حج کے تمام اعمال کا نام لیا گیا تمام کا یعنی تمام اس کے اندر طواف بھی ہے اس میں صحیح بھی ہے اس میں حرام بھی ہے اس کے علاوہ منا کے اندر مزدرفہ کے اندر جانا وقوف عرفہ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں جمرات کو کنکری مارنا یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان سب کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کا موقع نہیں ہے یہاں آپ کے سامنے لمبی حدیث ذکر کرو لیکن میں بتانا جاتا ہوں کہیں اللہ کریبی نے فرمایا کہ یہ کام کرنے ستر غلاموں کے آزاد کرنے کا سواب ملے گا کہیں اللہ کریبی نے فرمایا کہ یہ کام کرنے سے ایک غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا کہیں آپ نے فرمایا اتنا سواب ملے گا کہیں آپ نے فرمایا اتنا سواب ملے گا گویا پورا حج بیت اللہ عمومی طور پر اور اندر کے جو عامال ہیں جن کے مجموعے کا نام حج بیت اللہ ہے ان سب کی الگ الگ فضیلت اللہ کی ربی علیہ السلام نے بیان فرمائی اور سب کا خلاصہ کیا ہے مغفرت ملے گی اس کی فضیلتوں میں دنیا کی فضیلت بھی موجود ہے ہم جس کی لالش کرتے ہیں ہم سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں ہمیں دنیا کی لالش ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں دنیا کی طلب طلب ہوتی ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ تابعو بین الحج والعمرہ فَإِنِ الْمُتَابَعَتَ بَيْنَهُمَا اللہُ اکبر تَنْفِل تَنْفِلْ فَقْرَ وَالْزُّنُوبَكَمَا يَنْفِلْ كِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدِ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا حج و عمرے میں مطابعات کرو یعنی آگے پیچھے حج عمرہ کرتے رہو آگے پیچھے حج عمرہ کرتے رہو حج کرو پھر عمرہ کرو پھر حج کرو پھر عمرہ کرو حج عمرہ حج عمرہ مطابعات کرو یعنی یہ سلسلہ جس کو اللہ نے توفیق دیو وہ کرے فَإِنَّ الْمُطَبَعَاتَ بَيْنَهُمَا کیونکہ حج عمرہ یکے بعد دگرے کرتے رہنا اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے فقیری اور محتاجگی کو اور گناہوں کو یہ ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی میں جب لوہا ڈال کے تپایا جاتا ہے تو لوہے کی گندگی اور اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے ایسے ہی یہ حج عمرہ کرنا اس کی فضیلت یہ ہے کہ فقیری کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے سے دولت کا خاتمہ ہو جاتا ہے دولت نہیں ختم ہوتی ہے دولت آتی ہے اس سے محتاجگی ختم ہوتی ہے دولت آتی ہے اس سے اور گناہوں کا کفارہ ہے حج بیت اللہ عمرہ اور حج کرنا مطابعات کا فائدہ کیا ہے فقیری ختم ہوگی میرے بھائیوں آج لوگ سالہ سال سے حج نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کہتے بھی تفسرہ بھی لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں فلان صاحب کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو ہر سال حج کرے اور سال میں پچیسو عمرے کرے لیکن اللہ کا بندہ عجیب و غریب ہے اللہ کی توفیق نہیں ہے کیا اس کے ساتھ میں بولا ہو گیا عمر کے آخری مرحلے میں ہے لیکن حج کرنے کیلئے آج تک نہیں گیا میرے بھائیوں کیا سوچتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے مچ لاکھ چلا جائے گا بھی چار لاکھ چلا جائے گا بھی عمرہ کرنے جاؤں گا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپیا ختم ہو جائے گا نہیں کرنے جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس کی عمر کے لوگ بھی کہتے ہیں ارے بھائی کم سے کم فلان کرو چلیں تو کہتے ہیں جائیے آپ ہو آئیے انشاءاللہ اندہ سال کریں نجانے کتنے سال گزر گئے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا میری دولت کم ہو جائے گی حج بیت اللہ کی یہ فضیلت ہے اور اسی لئے اللہ کی دین کا نظام آپ سمجھ دیئے کہ ہماری عقل پر فٹ نہیں ہو تو بھی ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا مال خرچ ہو رہا مال جا رہا ہے اللہ قریبی فرماتے ہیں حج بیت اللہ بار بار کرنے سے عمرہ بار بار کرنے سے فقیری ختم ہو جاتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں یہ لوگ کیا چاہئے آپ کو فضیلت میں دنیا بھی حاصل ہو رہی ہے اور آخرت کا نظام بھی آخرت کے لئے بھی انتظام ہو رہا گناہوں کے معافی ہو رہی گناہوں کو مٹاتا ہے یہ کام اور فقیری کا محتاجگی کا خاتمہ کرتا ہے یہ فضیلت ہے اس کی اللہ کی نبی علیہ السلام کے پاس نیرے بھائیوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کی نبی علیہ السلام اس وقت مسلمان نہیں تھے اسلام نہیں لائے تھے اسلام لانے کے لئے آئے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام عبصت یمین کا لعبایع ہاتھ پھیلائیے آج مجھے اسلام کی محبت ہو گئی ہے اور اسلام سمجھ میں آ گیا ہے ہاتھ پھیلائیے آپ پہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کروں گا اسلام قبول کرنے کے لئے آیا ہوں ہاتھ پھیلائیے جلدی سے اپنا ہاتھ پھیلائے کہا اللہ کی نبی نے ایسے ہاتھ پھیلائے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کہا کیا بات ہے کہا میں بیعت کروں گا لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں شرط لگانا چاہتا ہوں کہا کیا شرط لگانا چاہتے ہو کہا اللہ کی نبی کفر میں زندگی گزری ہے کفر میں زندگی گزری ہے تو اب اگر اسلام لانے سے گناہوں کا کفارہ اگر نہیں ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی نبی اسلام کے لانے سے ایمان قبول کرنے سے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جانا چاہیے میرے گناہ معاف ہو جائیں اللہ کے ربین نے فرمایا اچھا تم کو نہیں معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو اما تعرف ان الاسلام یہدی مما کانا قبلہ اسلام جب انسان لاتا ہے تو پچھلے سارے گناہوں کو یہ اسلام مٹا دیتا ہے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں وَأَنَ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا کَانا قَبْلَهَ اور جو آدمی حجرت کرتا ہے چھوڑتا تھا کہ اللہ کے دین پر دوسرے علاقے میں جا کے عمل کر سکے یہ حجرت کا عمل اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے وَأَنَ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا کَانا قَبْلَهَ حج بیت اللہ جو آدمی کر لیتا ہے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے میرے بھائیو ہم میں سے کون ہے جو گنہگار نہیں ہے کون ہے جو بدعمل نہیں ہے کون ہے جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پارسہ جانتا ہو پارسہ پاتا ہو متقی اور تقوی شعار پاتا ہو کون ہے جو اس بات کی زمانت لے کہ نہیں بھائی میں تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوں کوئی زمانت نہیں نہیں سکتا سب گنہگار ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو حج بیت اللہ کے عظم کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ سارے جو فضیلت کے فضیلت کے پہلو ہیں اسے اپنے ذہن میں رکھو یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ کے دین میں فضائل جیسے مسائل جیسے کتاب اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں اور وہ دین کا حصہ ہیں ایسے ہی یہ فضائل اور اہمیت اور اس کی افادیت یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی دین کا حصہ ہیں اپنے ذہن و دماغ میں اسے تازہ رکھو اور اسے ہمیشہ زندہ رکھو اس کو جب زندہ رکھو گے تو آپ کے لئے اپنے سفر میں بڑی آسانیاں ہوں گی اور جو بھی کام آپ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ایمان کے ساتھ اسی تقوی کے ساتھ اسی لگن کے ساتھ کریں گے تاکہ اللہ تعالی آپ کو گناہوں کے مغفرت کی توفیق عطا فرما دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کے امید دلا دے اور آپ جنت کے امید میں مغفرت کے امید میں اور دنیاوی جو منفعات بیان کی گئی ہے اس لالچ میں آپ حجی بیت اللہ کر کے واپس ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور بھی بہت ساری فضیلت موجود ہیں بہت ساری باتیں اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں لیکن یہ پہلو ایسے ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں زیارت حرمین کے آداب میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کی وقت کم ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی اس کا جو سب سے اہم اور بنیادی سیشن ہے حج کی عملی مشق انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان ہونا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ زیارت حرمین یعنی مکہ مکرمہ جب آپ جائیں حرم مکی یعنی بیت اللہ الحرام خان کعبہ جہاں ہے اس کی زیارت کے آداب میں سے آداب میں سے جو چیزیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جب حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو یا ایسے بھی کوئی آدمی جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے بلکہ سارے گھروں کا قبلہ ہے سارے گھروں کا قبلہ ہے سارے گھر اسی طرف جھکے ہوئے ہیں یعنی اسی طرف سب کا روخ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب جائے وہاں تو صاف سترا ہو کر کے جائے پاک صاف ہو کر کے جائے اور اپنے دائیں قدم کو اندر کی طرف پڑھاتے ہوئے مسجدوں میں داخلے کی جو دعا آپ پڑھتے ہیں دعائیں کئی ایک ہے حدیثوں کے اندر ان میں سے جو دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا آپ پڑھ لیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہم افتح لی ابو ابو رحمتی کا آپ یہ پڑھ لیں یہ آپ کر لیں یہ پڑھ لیں دہنہ قدم اندر بڑھا کر کے آپ اندر داخل ہو جائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مجد حرام کا جو تحیہ ہے اب یہاں ہم آتے ہیں تو تحیہ و تحد المجد کیا ہے دو رکات نماز پڑھ لیں آپ یا کوئی نماز ہو رہی تو آپ اس میں شامل ہو جائیں یہ اس کا تحیہ ہے لیکن مجد حرام کا تحیہ کیا ہے مجد حرام کا تحیہ تواف ہے اگر تواف آپ کو کرنے پوسیبل ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیجئے وہی تحیہت المسجد ہے اس کا مجد حرام کا تحیہ وہی ہے لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہو یا ابھی آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو کرنے کی پوزیشن نہیں ہے میڑ بھاڑ ہے یا جو بھی وجہ ہو تو آپ دو رکعات نماز تحیہت المسجد کی نیت سے پڑھ کر کے آپ تب بیٹھیں یہ آداب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں فضیلت آپ سن چکے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر اس لئے اس کی فضیلت کو جانے مت دیں یہ فضیلت حاصل کریں ادھر ادھر ہرگز نہ جائیں اور مجد حرام میں رہ کر کے زیادہ وقت گزاریں اللہ کیلئے نفر نوافل کا بھی احتمام کریں ہے نا اور اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت اور اذکار میں رہی ایسے ہی آپ کا وقت گزرنا چاہیے لوگ وہاں بڑے بڑے ٹاور بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں وہاں گھوم گھوم کر کے گھوم گھوم کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور فوٹوگرافی اور یادگاریں محفوظ کرنے کے پیچھے کافی وقت لگا دیتے ہیں یہ بہرحال مسجد حرام اور مکہ مکرمہ میں جانے کے آداب کے خلاف ہیں ناقدری ہے اس کی میرے بھائیوں ایسے ہی ناقدری ہے اگر ہم وہاں جا کر کہ وہاں وقت تو نہ گزاریں چھے جائے کہ ہم مارکٹنگ کریں شاپنگ کریں یہاں وہاں گھومیں یہ تو ظلم ہے اس کے ساتھ نائنصافی ہے اس گھر کے ساتھ تو خیر موٹی باتی ہے دوسری چیز یہ ہے مدینہ آپ جب پہنچیں گے تو وہاں بھی یہی کام ہے یہی کام ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد اللہ کی گھر مسجد نوی کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں تو خاص بات جو یہاں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت الحمدللہ گروپ میں شیخ صاحب لے جائیں گے تو لے تو جائیں گے سارا انتظام تو شکہ ہی ہوگا آپ کے دیئے لیکن آپ کی دل میں جو نیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی نبی کی مسجد کی زیارت کی نیت ہونی چاہیے نہ اللہ کی نبی کی قبر نہ ابوبکر کی قبر نہ عمر فاروق آزم کی قبر نہ مجید قبا اور نہ اور کچھ بھی آپ کی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے آپ اس لئے مدینہ جا رہے ہیں مدینہ جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کریں یعنی وہاں پہنچیں وہاں نمازیں پڑھیں عبادات کریں اس مقصد کے لئے آپ سفر کریں بنیادی بات یہ ہے اس کے عداب میں سے اور کوئی چیز کوئی نیت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے نیت دوسری کی تو ثواب نہیں بلکی گناہ کا سبب ہوگا اس لئے یہ چیز ذہن سے نکل جانی چاہیے اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو پہنچنے کے بعد آپ کو وہی کرنا ہے دہنہ قدم اندر پڑھائیں اور مسجد میں داخلی کی دعا پڑھیں دعا پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں تحت المسجد ظاہر ہے کہ تحت المسجد کی بڑی اہمیت ہے اور اس سنے میں آپ جانتے ہیں اللہ کی ربی نے فرما اذا دخل احد اکم المسجد فلا یجلس حتی یسل یا رکاتین کوئی بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو دو رکات پڑھے بے غیر نہ بیٹھیں ٹھیک ہے وہاں بھی یہی حکم ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دعا پڑھ کر کے داخل ہو دائیں قدم اندر پڑھائیں اور اندر جا کر کہ آپ کو جہاں ممکن ہو جہاں میں اثر ہو آپ دو رکات پڑھ لیں یا کوئی نماز اگر ہو رہی تو اس میں آپ شامل ہو جائیں تو بھی کافی ہو جائے گا اور ممکن ہے ممکن ہوگر آپ کے لئے تو آپ یہ دو رکات تحت المسجد ہے نا یا آپ اس خاص جگہ میں پڑھیں جس کو اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث میں روزہ کہا گیا ہے روزہ من ریاض الجنہ عجیب و غریب غلط فہمی ہو گئی ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو روزہ کہنا شروع کر دیا روزے کی جالی روزے اقدس ہے نا وہ روزہ نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے بلکہ وہ کمرہ ہے جس کمرے کے اندر دوسرا کمرہ ہے اس کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رہا کرتے تھے حجرِ عائشہ ہے اور اسی میں آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دفن کیا گیا ہے اللہ کے نبی کے گھر اور ممبر کے بیج کی جگہ جس کو روزہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر اور ممبر کی جگہ نہیں درمیان کی جگہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے گھر اور ممبر کی میرے گھر اور میری ممبر کی بیج کی جگہ یہ جنت کی بہ vidéos میں سے ایک باغ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے وہاں اگر ممکین ہو تو پڑھیں اور اگر نہیں ممکن ہو جیسا کہ عام طور پر ہی صورتحال ہوتی ہے موسم میں کہ آپ کو آسانی سے موقع نہیں ملے گا تو وہاں کے نظام کی رہنوائی انشاءاللہ شیخ آپ کو کریں گے کہ بھئی کس کیا ٹائم ٹیبل ہے کب صبح میں کب شام میں آپ کے لئے وہاں جانے کا موقع فرام کیا جائے گا اور خواتین کے لئے حجنوں کے لئے وہاں جانے کا موقع فرام کیا جائے گا اس کا ٹائم ٹیبل آپ کو معلوم ہو جائے اس کے حساب سے آپ جائیے اور دو رکعت پڑھ کر کے واپس آ جائیے ٹھیک ہے بس اس کے سوا آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے بقیہ جو اور مزید آداب ہیں وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ اللہ کے ربی کی قبر صاحبین کی قبر کی زیارت اور بقی کی زیارت اور رہود کی زیارت وہ ساری تفصیلات اور قبع انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج بیت اللہ کے اس عظیم الشان عمل اس عظیم الشان عبادت کی اہمیت فضیلت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رکھتے ہوئے پورا سفر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور واپس آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں نمائی تبدیلی پیدا ہو جائے حج مبرور آپ نے سنا نا مبرور اسی وقت ہوگا جب آپ آنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں آپ کی زندگی بدل جائے کوتاہیاں ختم ہو جائیں برائیاں ختم ہو جائیں اس کے جگہ پر اچھائیاں آ جائیں نیک بن جائیں آپ آپ نیک تھے تو اور نیک بن جائیں اور کوتاہیاں تھے تو اللہ تعالی آپ کو نیک بننے کی توفیق اطاف فرما دے یہی اس بات کی نشانی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جو حج کیا ہے جس کے پیچھے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں وہ حج الحمدللہ مبرور حج ہے اس لئے اس کا ترجمہ کرنے میں لوگ مقبول کہتے ہیں کیونکہ یہی بر والا حج اس کی علامت یہ ہے مقبول ہونے کی پہچانی ہے آنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں نمائی تبدیلی ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی دیکھے کہے اس کے حج کرنے کا فائدہ کیا ہے اس سے حج کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ مانچ لاکھ روپے خرچ کر کے گیا واپس آ گیا اور جیسے تھا ویسے ہی ہے ابھی بھی نماز نہیں پڑتا ابھی بھی ہوئی ساری حرکتیں کرتا ہے تو بڑے افسوس کی بات بھی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مبرور حج کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ تبدیلی ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہوگی ہمارے گھر میں بھی تبدیلی ہوگی اور ہمارے عمل اور کردار کو دیکھ کر کے ہمارے پاسپلوس کے لوگ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا سبق سیکھیں گے اور اس کا اثر ان کی زندگیوں پر پڑے گا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و سلاللہ وسلم و بارکانا نبیر محمد و علیہ السلام و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکانا محمد رسول اللہ